بیس سال بعد ایسا سورج گرہن پھر سے اس زمین کو اپنی خود ملے گا اس سورج گرہن کا نہ ساسر برج ایریز سیجیٹریس اور لیو پہ سب سے زیادہ رہے گا تب ہی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق لال چیز کا صدقہ نکالیں اور سورج گرہن سے پہلے اور سورج گرہن کے بعد یا رحیمو یا اللہ کا ورد ایک سو آٹھ مرتبہ کریں ان کے وجود میں چرچڑاپن گصہ اور اکیلاپن ہاوی ہوگا کوشش کر کے سات ایام تک یہ بڑے فیصلے یا بڑے سفر سے دورہ سا کنارہ کشی کریں اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے گا اور برج دورس ورکو اور کیپریکون کے لیے اس گرہن کے بعد نئے اسواب منظر عام پہ آئیں گے لیکن گرہن کے وقت کوشش کر کے یہ کچھی زمین پہ نہ چلیں اور زیادہ پانی پیئیں اور گرہن سے پہلے اور بعد میں حسب توفیق کسی سفید چیز کا صدقہ دیں اور یا رضا کو یا اللہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑے اور برج جہمینائے لبرا اور اکیریاس والے مالی حوالے سے کسی پہ بھروسہ نہ کریں اور لین دین سے تقریباً اکیس دن دوری اختیار کریں اور کوشش کر کے ہری چیزیں زیادہ کھائیں بھی اور پہنیں بھی اور ہری چیز کا صدقہ دیں اور گرہن سے پہلے اور بعد یا غفار ہو یا معزو یا اللہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑے اللہ اپنی امان میں رکھے گا اور برج کینسر اسکورپیو اور پائسس والے کوشش کریں اپنے احساسات پہ قابو کر لیں کیونکہ وہ بہت ہی اموشنل فیصلے کرنے میں پہل کریں گے اور یہی ان کے دکھ کا سبب بنے گا یاد رہیں ان کی ناکامی ان کے اموشنل فیصلے ہوں گے اور گرہن سے پہلے اور بعد میں حسب توفیق سبز چیز کا صدقہ دیں اور یا علیم ہو یا ودود ہو یا اللہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں یہ سورج گرہن زمین کو دن میں ہی رات کا مزہ چکھائے گا اور جب بیس ڈیسمبر صبح سات بچ کے انتیس منٹ پچاس سیکنڈ سے شروع ہوگا جو اپنے اروج کو آٹھ بچ کے چالیس منٹ بارہ سیکنڈ تک جائے گا اور اس کا اختتام تقریباً دس بچ کے نو منٹ اکیس سیکنڈ تک ختم ہو جائے گا لیکن اس کا احتیاط تو پہل دو بجے تک کیا جائے کیونکہ اس کا اندھیرہ پاکستان میں رہنے والا ہر خاص و عام محسوس کرے گا اور یوں معلوم ہوگا جیسے کہ رات آ پہنچیں اللہ کا ذکر ہر مصیبت اور پریشانی کی بہترین تباہ ہے اور کوشش کیجئے اس سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں تیکھی کھٹی کھانے سے دور رہیں اور کینچی یا چھوری اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور گھر کی کھڑکیوں پر پردے لگا دیں کیونکہ درجائے حرانت اپنی پستی کو جائے گا اور ہمارے بچے اور جوان سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان کا اثر انسان کے دماغ اور آنکھوں پر نہس ہوگا میں آپ سے عرض کروں گا کہ سورج گرہن کے وقت نماز آیات ضرور پڑھیں نماز آیات میں دو رکت اور ہر رکت میں پانچ پانچ رکوں ہیں نماز آیات دو طریقوں سے پڑھی جاتی ہے پہلا طریقہ نماز آیات کی نیت کر کے اللہ اکبر کہا جائے پھر سور فاتحہ اور کوئی بھی چھوٹی سی صورت پڑھی جائے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے رکو انجام دیا جائے اور رکو کے بعد پھر سے سور فاتحہ اور کوئی چھوٹی سی صورت پڑھی جائے پھر رکو کیا جائے تب تک جب تک پانچ رکو پورے نہیں ہوتے پھر دو سجدے انجام دیے جائیں اور دوسری رکعات بھی ایسے ہی پڑھ کر ختم کی جائیں ہر دو رکو کے بعد کنوت پڑھنا مستحب ہے اور بعد میں اللہ سے دعا مانگی جائے اے اللہ اپنے اس حقیر بندے کی حفاظت فرماؤں اور دوسرا طریقہ نماز آیات کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے سور فاتحہ پڑھی جائیں اور پھر سور قدر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائیں ایک ایک حصہ پڑھ کر ایک ایک رکو انجام دیا جائیں اور پھر ویسے ہی دوسری رکعات کو بھی ختم کیا جائیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے بے شک سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے